موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج بہت زبردست لوگ آپ لوگوں کے لئے لکھے آئی ہوں ایسے تو بہت ہی چھوٹا سا ولوگ ہے کوئی لبا ولوگ نہیں ہے لیکن بردے کا ولوگ ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ میں ایک ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے بردے کے اوپر بنایا تھا چکن روست اور بردے کس کی ہے یہ میں آپ کو جا کے آگے بتاؤں گی تو بلکل سمپل سا یہ جو چکن روست بنا رہی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یوگرٹ لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے لیمن ایڈ کر دیا تھا سرکہ ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جو میں نے سپائس بھی ایڈ کرنے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن میں نے بہت سپائسی والا چکن روست ہی بنانا تھا کیونکہ جو میری بیٹی کی فرینڈ ہے اس نے بھی کھانا تھا تو بہت زیادہ وہ سپائس کھاتی نہیں ہے تو یہاں پہ جو میں ایڈ کری وہ پیپریکا پاوڈر ہے ریڈ چیلی نہیں ہے تو پیپریکا پاوڈر سے ایک تو خشبو بہت اچھی آ جاتی ہے اور دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جو کلر ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو ریڈ فوڈ کلر ہے وہ بھی ایڈ کر دیا تھا اور جو نمک ہے وہ اپنے ٹیس کے مطابق میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا بلکل چکن تکا مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اسی وجہ سے میں نے ریڈ چیلی پہلے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے جو چکن تکا مسالہ وہ ایڈ کرنا تھا فلیور کے لیے تو تقریبا میں نے یہاں پہ نا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا اور یہ مسالہ ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور کافی سمودھ سا جو ایک اس کا پیسٹ ہوتا ہے وہ ریڈی کر لوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹکا بہت اچھا بنے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا جو ملک ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو ٹکن ٹکا ہوتا ہے بہت زبردست بنتا ہے چکن جو ہے وہ بوائل نہیں ہے وہ بلکل کچھا ہے اور اس کی جو ghost mell ہوتی ہے وہ بہت اچھی نہیں لگتی تو اس وجہ سے اس کی اندر میں ہاں میں نے ایک دن پہلے کر کے رکھی تھی ایک دن پہلے کر کے آپ میرینیڈ چکن رکھ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا زیادہ اچھا بنے گا تو خیر یہاں پہ میں نے جتنے بھی سپائس ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں اور بس اب میں چکن بھی ایڈ کر دوں گی اور چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر میں رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے تقریباً ون نائٹ کے لیے اور پھر نیکس دے انشاءاللہ پھر برڈے کے اوپر اس کو بنائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی جو فائنل لکھ ہے وہ کیسی ہے اور یہاں پہ جی میں آپ کو فوڈ کلر بھی دکھا رہی ہوں میں نے پہلے شاید بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے اندر ڈالیا لیکن ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس جی فوڈ کلر آپنا تھوڑا سا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور چکن کو میں نے کافی گہرے گہرے کٹ لگائے تھے اور یہ جو ہے نا لیک پیس تھے تو بس ان کو مسالہ لگا کے اب میں نے رکھ دیا تھا اور ساتھی جی میں جو کھانے کی تیاری ہے وہ بھی کر رہی ہوں اب یہ نیکس دے اور یہ بڑے کا دن ہی ہے اور بچوں کے لیے تو زیادہ سی بات ہے الگ سے چیزیں بنیں گی لیکن میرے حسنبن نے بولا تھا کہ انہیں کیمہ کریلے کھانے تو ان کے لیے ساتھ میں کیمہ کریلے بھی بنا رہی تھی اور کیمہ کو میں نے یہاں پہ بہت اچھے سے بھون لیا تھا اور اب اس کے اندر میں نے جو پیاز فرائی کر کے رکھے تھے اور جو میں نے کریلے فرائی کر کے رکھے تھے وہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں اور بس تقریبا یہاں پہ جو کیمہ کریلے وہ بن کے ریڈی ہونے والا ہے کیمہ جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور پیاز اور جو کریلے وہ کم کیونکہ مجھے بہت زیادہ کریلے اچھے نہیں لگتے بیچ میں مجھے کیمہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں جو کیمہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کونٹیٹی میں لیتی ہوں اور جو کریلے اور پیاز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کام تو خیر یہاں پہ بہت زبردست جو کیمہ کریلے وہ بن کے ریڈی ہو چونکہ ان کے اوپر جو تھوڑا سا ہرادنی ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور گرین چلی بھی ایڈ کر دوں گے اور کیمہ کریلے جو وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے کھانا جب ایک دفعہ میں آرام سے سکون سے ریڈی کر لیتی ہوں تو ساتھ ہی پھر میں جو باقی کی تیاری ہوتی ہے وہ بھی کر لیتی ہوں اور آپ میں سے کس کس کو کیمہ کریلے پسند ہے آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں لازمی آکے بتانا ہے اور آپ بھی سوچ رہوں گے کہ بردے کس کی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو بردے ہے وہ میری بیٹیوں کی جو فرینڈ ہے بیس فرینڈ ہے اس کی تھی اور وہ چاری تھی کہ میں اس کی بردے جو وہ یہاں پہ کروں تو اس وجہ سے پھر میں نے جو بہت زیادہ تو تیاری نہیں کی کیونکہ یہ اچانک سے ایک پلان بنا تھا لیکن جتاں میں کر سکتی تھی تو میں نے کی اور اس بردے کے اوپر میں نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا کیونکہ جس ان تینوں نے ہی اس بردے کو پلان کیا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں تو اس وجہ سے کسی کو بھی نہیں بلائے گیا بس جتنی چیزیں انہوں نے مجھے کہا کہ مام آپ نے ریڈی کر دینی اور ہم نے اپنا جو ٹائم ہے گھر کے اندر سپینڈ کرنا ہے اچھے سے برث ڈے کو انجوائی کرنا ہے تو میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے بچیں اگر کہہ رہی ہیں تو ان کو ان کی مرضی کے مطابق کر کے دے دیتے ہیں کیونکہ باہر سے کوئی بھی نہیں ہے تھا ایون میں نے اور میرے ہزبن نے سارا کچھ ان کو ارینج کر کے دے دیا تھا ہم لوگ بھی انوائٹ نہیں تھی ان کی برث ڈے پہ تو بس اس طرح کی جو ایک چھوٹی سی بڑے پارٹی تھی ان کے لیے رکھ لی تھی اور ان تینوں نے بہت انجوائی کیا تھا تو یہاں پہ جی ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد بس جو ہے وہ بچیاں اپنی اپنی جو چیزیں تھی وہ ارگنائز کر کے رکھ تھی ٹیبل کے اوپر اور جتنی بھی ارینجمنٹ کی تھی انہوں نے میرے ساتھ کی تھی میں نے اکیلے کی نہیں کی تھی میں نے بس یہ کیا تھا کہ ان کی پسند کا میں نے کھانا ریڈی کر دیا تھا اسما نے مجھے بولا تھا کہ ممہ آپ نے مجھے دیولے بنا کے دینے ہیں تو میں نے بنائے تھے اسرا کو پکوڑے بہت پسند ہیں تو میں نے وہ بنا کے دے دیے تھے کہ ممہ آپ نے وہ چیزیں بنا کے دینی ہے جو ہمیں پسند ہیں اور جو اینس ہے اس کو یہ چکن روست بہت اچھا لگتا ہے اور فرائز تو میں نے اس کے لیے چکن روست بنا دیے تھے اور ساتھ اس کے لیے جو کیک ہیں وہ بھی آرڈر کر دیئے تھے ایک کیک اس کے پاپا لے آئے تھے اور ایک ایک ہم لوگوں نے آرڈر کر دیا تھا تو بس اس طرح سے کرتے کرتے الحمدللہ کافی زیادہ جو چیزیں تھی وہ ہو گی تھی اور جو بڑے تھی ان تینوں نے بہت زیادہ انجوائی کی تھی باقی چھوٹی موٹی کینڈیز اور کول ڈرنگز وغیرہ تو بچوں کے ساتھ آپ کو بتائے کہ چلتی رہتی ہیں اور ان تینوں نے بہت انجوائی کی اور ویسے بھی اب کیونکہ وکی احسان بھی نہیں گئے ہیں تو بس یہاں ہی پہ جو چھوٹے موٹے بلین بن جاتے ہیں چلے بچے خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہوں اور اکثر بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ کوسن کرتے ہیں کہ اینس کے آپ آپ کی اپنی بیٹی ہیں تو انیس ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے وہ میری بیٹیوں کی فرینڈ ہے لیکن بالکل وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں اور وہ کافی زیادہ جو ٹائم ہے ہماری طرف ہی سپینڈ کرتی ہے اور کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس اتنا ہی میں بتاؤں گی سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اور مجھے بہت زیادہ پیار ہے انیس کے ساتھ بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی میری دو بیٹی ہیں یہ میری تین بیٹی ہیں تو اللہ پاک میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انیس کے نصیب اچھے کرے آمین سمامین اور جتنی بھی بیٹی ہیں ان سب کے نصیب اچھے کرے آمین سمامین تو میں بھی کیونکہ یہاں پہ بنا رہی تھی ویڈیوز بنا رہی تھی اور وہ لوگ بھی اپنی میمریز بنا رہی تھی اور بار بار وہ لائٹ آف کر رہی تھی کیونکہ ان لوگوں نے لیزر لائٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ کہتی کہ ماما آپ جو لائٹ آن کر دیتی ہو اس کے ساتھ جو ماحول ہے وہ بلکل ب تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو اپنے ولوگ کے لیے بنانی ہے لائٹ آن کر کے ویڈیو بنانی ہے تو مجھے بنانے دو پھر یہاں پہ جی بس ابھی جو کے کٹنگ کا ٹائم ہے وہ بھی آ گیا اور یہ تینوں ملکے کےک بھی کٹ لیں گی اور بس جی میرا ولوگ آج کا جو ہے وہ یہیں تک تھا آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر تو آپ کو میرے ولوگ میں ایک بھی چیز اچھی لگی ہے تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اور جی چاہوں گے آپ سے اجازت ملوں گی بہت جلد کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ